اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو ارشیدز ہیلتھ اینڈ بیوٹی چینل آج میں آپ کو اصلی سپاری پاک کا نسخہ دوں گا نسخہ بنانے سے پہلے اجزاء بتانے سے پہلے اس نسخے کے بارے میں تھوڑی سے آپ کو معلومات دے دوں یہ سننا ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نسخہ کس چیز کریے ہے اور استعمال کیسے کرنا ہے یہ نسخہ عورتوں کے لیے ہے عورتوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے ہے لکوریا کے لیے اس کے علاوہ شرمگاہ سے بدبودار جو رتوبت خرج ہوتی ہے اس کے علاوہ پیریڈز زیادہ آنا اگر یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے پیریڈز جو ہیں منارمول آنے لگیں گے اگر پیریڈز سرے سے آتے ہی نہیں ہیں یا رک رک کے آتے ہیں یا درد سے آتے ہیں اس میں بھی بہت مفید ہے اس کے علاوہ اگر عورت بانج ہے بانج بن کا مرض ہے تو اس کے مسلسل استعمال سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کمردد کے لیے بہت مفید ہے کمزوری کی وجہ سے جو کمردد ہوتا ہے اس میں مفید ہے اس کے علاوہ جسمانی جو کمزوری ہے دل، جگر، دماغی کمزوری جسمانی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری سبی میں مفید ہے اگر آپ کمزوری کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے ایک اندھیرہ سا آتا ہے گولہ سا بنتا ہے کو پرابرم ہوتی ہے اس میں بہت مفید ہے حتیٰ کہ اگر آپ صحت مند ہیں اگر آپ کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے تو صحت مند عورت اگر اس کو استعمال کرتی ہے تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ کوئی بیماری جو ہے اس طرح کی پوشیدہ جو مراز ہیں اس کا خطرہ نہیں رہتا ہے کماری لڑکیں بھی یوز کر سکتی ہیں اور جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن جو پریکنٹ عورتیں ہیں وہ استعمال نہ کریں اس کے لئے بہتر جو موسم ہے وہ ہے سردیوں کا موسم اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو سردیوں کے موسم استعمال کریں اگر گرمیوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں اس میں ز aquaran اور کستوری ڈالنے لگا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو ز aquaran اور کستوری جو ہے وہ نہیں ڈالنی یا بہت تھوڑی مقدار میں ڈالنی ہے اگر کسی اتھنڈے کنٹری میں رہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈال سکتے ہیں مقدار خوراک کتنی ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے کھانے کا چمچ صبح ایک شام اگر پرابلم کرے کیونکہ خوشک ہے بہت زیادہ تو کیا کریں کہ ایک ٹی سپون سے سٹارٹ کریں جو چائے کا چمچ ہے اگر اس سے بھی پرابلم کرے تو کیا کریں کہ ایک ٹائم کر دیں اگر ایک ٹائم کھالے صبح یا شام اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ اس نسخے کو یوز کرنے کے دوران آپ نے دودھ اور دیسی گھی کا استعمال زیادہ کرنا ہے کیونکہ اسے اس کی خوشکی وہ ختم کرنا ہے اگر مسئلہ بنیں دیسیگی کو استعمال کرنے سے یعنی کہ اگر آپ کو ایک لیسٹور کا مسئلہ ہے یا مسئلہ ہے آپ کو دل کا تو کیا کریں کہ دیسیگی نہ استعمال کریں دودھ کو استعمال کریں اور دودھ ایسے استعمال کریں کہ اس کو اچھی طرح عبال لیں اور ملائی اوپسے انتار کے وہ دودھ استعمال کریں جو سکمڈ ملک ہوتا ہے یوکے میں یا یورم میں آپ کو مل جائے گا گرین ڈکن والا جو ہے گرین ڈکن والی بوتل ہوتی ہے وہ یوز کر لیں اگر انڈیا پاکستان میں ہے تو خود اس کو بال کے ملائی ہٹا کے دودھ زیادہ سے زیادہ پییں گی تو نسخہ جو ہے وہ خشکی نہیں کرے گا یہ نسخہ آپ استعمال کریں ڈیڑھ مہینے سے دو مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت عالی نسخہ ہے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے آزمایا ہے اور اس کے استعمال سے حمدلللہ پندرہ سال پرانا جو لکوریا تھا وہ بھی ٹھیک ہوا ہے کمزوری کے لیے بہت عالی چیز ہے عورتوں کی جو رنگت کمزوری کے وجہ سے پیلا پنا جاتا ہے اس کو ختم کر کے انشاءاللہ سرخی مائل جہرہ ہو جاتا ہے صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے ہر قسم کی جو کمزوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے جتنی بھی بہنیں مجھے لکھ چکی ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے ہمیں رتوبت آتی ہے شرمگا سے لکوریا کا مسئلہ کمر درد جتنی بھی مطلب ان کی کمزوری آئیں تو شیدہ مراز ہیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ اصل نسخہ کوئی بناتا نہیں ہے نہ ہی کیوں محنت کرتا ہے اگر آپ کسی سے بنواتے ہیں تو وہ اپنا بیچ میں جو مارجن ہے پروفٹ ہے وہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور چیزیں اصل استعمال نہیں کرتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے میں آپ کو یہ نسخہ دے رہا ہوں آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت اعلیٰ چیز ہے اس کو اگنور کرنے کے لیے مطلب چانسیز ہی نہیں ہے اگنور نہ کیجئے اگر خدا نہ خاصتا آپ کو مسئلہ ہے تھوڑا مشکل ہے بنانا تھوڑا مہنگا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بنا لیں گی اور استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا لڑکیاں جتنی بھی ہیں کباری لڑکیاں ہیں اگر ان کو بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ بنا سکتی ہیں مل کے اور بانٹ لیں اور یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو سپاری پاک کا جو نسخہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کستوری جو ہے اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتی ہیں کیا کریں کہ کستوری کو سکپ کر دیں اور اس کی جگہ جند بدستر میں آپ کو دکھا چکا ہوں اس کا لنک نیچے دسکرپشن باکس میں اس کی پہچان دیکھ لیں وہ ایڈ کر لیں میں آج اس کے میں کستوری ایڈ کروں گا لیکن آپ جند بدستر اس کو اس کی جگہ پر پلیس کر سکتی ہیں کیونکہ جند بدستر سستا ہے کستوری بہت مہنگی ہے ایک لاکھ روپے کی تقریباً تولہ ہے تو اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتی ہیں یا اگر آپ افورڈ کر بھی سکیں تو آپ کو وہم ہو کہ ہمیں پتہ نہیں اریجنل ملے گی یا نہیں ملے گی کیونکہ اریجنل ملنا پاکستان میں سپیشلی بہت مشکل ہے تو کیا کریں گے کستوری کو رہنے دیں رسک نہ لیں اور جند بدستر ڈال لیں اس کی جگہ جتنا کستوری آپ نے شامل کرنی ہے جند بدستر ٹھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ کو آپ کے پاس ہے کستوری یا مل جائے یا آپ کو پہچان ہے اصل کستوری کی اور افورڈ کر سکتی ہیں تو پھر کستوری ہی ڈالیں اور زافران جو ہے کشش کرے گے کشمیری زافران ڈالیں تو اس کے اجزاء میں آپ کو لکھواتا ہوں اصلی سپاری پاک کے اجزاء نوٹ کرنے کے لیے چلنا ہوگا ارشیدز کچن میں تو آئیے چلتے ہیں ارشیدز کچن میں اصلی سپاری پاک کے لیے جو اجزاء چاہیے وہ نوٹ کر لیں سپاری لی ہے میں نے یہ تیلیا سپاری لینی ہے آپ نے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ ریڈ کلر کی ہے یہ چاہیے دائیسو گرام چھوارا چاہیے دائیسو گرام گھٹلیاں نکال کے اس کا وزن ہونا چاہیے دائیسو گرام اس کے علاوہ مجیت ہے یعنی کہ روبیا کارڈی فولیو اس کا میں نے کافی طفعہ آپ کو بتایا ہے چائے بھی بنا کے دکھائی تھی یہ بھی آپ کو چاہیے پچاس گرام اور اس کے علاوہ گوکرو یعنی کہ پھکڑا مونگ کا آٹا مل جائے وہ لے لیں ورنہ مونگ لے کے اس کا آٹا کر لیں گے ایک سو پچیس گرام نشاستہ یہ بھی آپ کو پنساری کی شاپ سے ایزیلی مل جائے گا ایک سو پچیس گرام گوند کیکر یعنی کہ کیکر کی گوند چاہیے ایک سو پچیس گرام اس کے علاوہ گوند ڈھاک ہے ایک سو پچیس گرام اس کے علاوہ سالب مصری ہے بارہ گرام دارچینی بارہ گرام لونگ بارہ گرام دانہ الائچی چاہیے ہمیں بڑی الائچی کا کالی الائچی دانہ چاہیے یہ بھی بارہ گرام اس کے علاوہ گل پستا یہ چاہیے پندرہ گرام گل سپاری چاہیے پندرہ گرام جائفل اور جاوتری چاہیے ہمیں دس دس گرام لے لے یا پندرہ گرام کر لے دونوں ملا کے نہیں چاہیے مطلب جائفل پندرہ گرام اور جروتری جو ہے پندرہ گرام دونوں کا وزن تیس گرام ہوگا اس کے علاوہ سونڈ چاہیے بارہ گرام یعنی کہ ڈرائی جنجر جو ہوتا ہے کھوپرا چاہیے یعنی کہ ناریل جو خوشک ہے یہ ہمیں چاہیے ایک سو پچیس گرام اس کے علاوہ یہ جو کیکر ہوتا ہے یعنی کہ ببول اس کی جو درخت کی تنے کی چھال ہوتی ہے وہ ہمیں چاہیے تقریباً تین گرام یہ میں نے اس کا پاودر کر لیا ہے آل ریڈی میرے پاس پڑا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیکر کی چھال لے کے پنساری کی شاپ سے مل جائے گی اگر نہ ملے تو کیکر کی چھال اتار کے اس کو ڈرائی کر لیں اچھی طرح اور تین گرام اس کا پاودر بنا کر رکھ لیں اس کے علاوہ جو کچنار کا درخت ہوتا ہے جو ہم سبزی کے طور پر پکاتے ہیں پھول ہوتے ہیں کچنار کے اس کی اگر آپ کو درخت کی چھال مل جائے تو وہ بھی آپ نے تین گرام لے لینی ہے مجھے نہیں ملی ہے تو میں نہیں ڈال رہا اگر آپ کو مل جائے تو ڈال لیں نہ ملے تو رہنے دیں اور اینڈ پہ ہمیں چاہیے زافران چھے گرام خالص کشمیری جو ہے اور کستوری چاہیے یہ میں اس میں ڈال رہا ہوں اپنے حساب سے کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو اس حساب سے میں ایک گرام ڈال رہا ہوں آپ نے اگر سردیوں میں بنا رہے ہیں تو تین گرام ڈالنی ہے اگر آپ گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو ایک گرام ڈالیں یا اگر نہیں فور کر سکتے یا نہیں ڈالنا چاہتے گرمی کے وجہ سے تو پھر اس کو سکپ کر دیں نہ ڈالیں اس کے علاوہ آپ کو پانچ لیٹر کچھا دودھ چاہیے بینس کا لے لیں یا گائی کا لے لیں جو آپ کو مل جائے خالص ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو دیسی گی چاہیے تھوڑا سا حسب ضرورت وہ ہم یوز کریں گے گون کی کر کو تھوڑا سا بوننے کے لیے تو حسب ضرورت چاہیے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ تمام اجزاء کو اچھی طرح باریک پیس کے رکھ لیں گے الگ الگ پیس کے رکھیں اکٹھا نہ کریں پیسنے کے بعد اور اب ہم کیا کریں گے کہ پانچ لیٹر دودھ کچھا دودھ خالص لے کے گائی یا بینس کا اس کو چولے پر چھوارے مجیٹ اور تیلیا سپاری جو میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ تینوں اجزاء باریک پیس کے دودھ میں ڈال دیں گے اور دودھ کو پکنے دیں گے اتنا پکائیں گے کہ دودھ کا کھویا بن جائے اور دودھ جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے اچھے سے یہ دیکھے ناظرین تین اجزاء ڈال کے میں نے دودھ کو پکانا شروع کیا ہے جو آگ ہے دودھ کے نیچے وہ آپ رکھیں گے لو ٹو میڈیم زیادہ تیز آگ پہ نہیں پکانا ہے صرف اس کو دودھ کو سکانا یعنی کہ خوش کرنا مقصد نہیں ہے ان تینوں اجزاء کو اچھی طرح پکانا مقصد ہے تو سلو آگ پہ پکائیں تاکہ جو تینوں اجزاء ہیں اچھی طرح پک جائیں اور جب دودھ کا کھویا چیار ہو جائے گا تو میں آپ کو نیکس ٹیپ تاؤں گا کہ کیا کرنا ہے یہ دیکھے ناظرین تقریباً دو گھنٹے میں نے دودھ کو پکایا ہے دودھ جو ہے وہ تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا اور پکنے دیں گے تاکہ تھوڑا بہت دودھ اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں لیکوڈ یہ بھی خوشک ہو جائیں تو میں اتنے دیر میں آپ کو نیکس ٹیپ بتاتا ہوں کہ کیا کریں گے اب کیا کریں گے کہ تقریباً پانچ چھ ٹیبل سپون خالص دیسی گھی لے کے اس کو فرائنگ پیل میں ڈال کرنے سے گرم کر لیں گے اور اس میں موں کی جو دال ہے اس کا آٹا اور جو نشاستہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ دونوں ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ بھون لیں گے زیادہ تیز آنچ نہ کیجئے گا کہ جل نہ جائے اس کو بلکل لو آنچ پہ بھوننا ہے اور جب اس میں سے تھوڑی سی خوشک ہو آنے لگے تو اس کو اتار لیں گے موں کے اٹے کو اور نشاستے کو میں نے دیسی گھی میں بھون لیا ہے اور اس میں سے خوشک ہو آنے لگی ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کو دودھ میں جو میں نے ڈرائی کیا تھا اس میں ایڈ کر کے اچھے طرح مکس کریں گے تقریباً دودھ جو ہے ڈرائی ہو چکا ہے تھوڑا بہت جو اس میں آپ کو یہ پانی سا نظر آ رہا ہے اس میں جب گھیر ڈال کے اس کو بھونیں گے تو یہ بھی ڈرائی ہو جائے گا پھلحال اس میں جو موں کا ہٹا اور نشاستہ میں نے بھونا تھا دیسی گھی میں وہ شامل کر کے اچھے طرح اس کو مکس کریں گے اچھے طرح مکس کرنے کے بعد اس میں تقریباً ڈیڑھ پاؤ سے لے کے آدھا کلو تک خالص دیسی گھی شامل کریں گے اور اس کو اچھے طرح بھونیں گے جب تک ہمارا آمیزہ جو ہے وہ دیسی گھی میں بھون رہا ہے ہم کیا کریں گے کہ اتنی دیر میں مشری کا قوام دیار کر لیں گے میں آپ کو مشری دکھانا بھول گیا تھا آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً ایک کلو سے لے کے ڈیڑھ کلو تک مشری جو ہے وہ لے لینی ہے تاکہ اس میں جو آمیزہ ہے سپاری پاک کا اس میں ایڈ کریں تو اتنی دیر میں ہم قوام تیار کریں گے قوام تیار کرنے کے لئے کیا کریں کہ مشری کو بلکل باریک پیس لیں موٹی ہوگی تو آمیزہ بننے میں مشکل پیش آئے گی اور اس میں آدھا گلاس یا تقریباً پونہ گلاس جو ہے وہ پانی کا شامل کر کے اس کو پکنے دیں پانی زیادہ نہ ڈالیں ایک دم سے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ مشری اپنا پانی چھوڑتی ہے تو اگر پانی زیادہ ہو جائے تو آپ کو پھر وہ پکانا پڑتا ہے اور جانانا پڑتا ہے تو کیا کریں گے کہ اس کی چارش تیار کر لیں گے قوام تیار کر لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے میرے کے ناظرین مشری کا قوام جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے پانی میں نے تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا تھا تو اسی لیے جو قوام ہے وہ تھوڑا بھی پتلا ہے لیکن کیا کریں گے کہ جب اس کو سپاری پاک میں ڈال کے پکائیں گے تو پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا گدلہ ہو گیا ہے کیونکہ جس کھرل میں میں نے مجیٹ اور تیلیا سپاری کو باریک کیا تھا اسی میں 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 نے مشری کو پیسا تھا یعنی کہ اس کا پاورڈر بنایا تھا تو اس وجہ سے اس کا جو کلر ہے تھوڑا مہلا ہو گیا ہے تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو سپاری پاک میں ڈال کے اچھی طرح مکس کریں گے مشری کا قوام شامل کرنے سے پہلے اس میں بادام اور جو کھوپرا تھا یعنی کہ ناریل کی گری تھی اس کو باریک پیس کے اس کا پاورڈر بنا کے وہ شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں گے پکانا نہیں ہے صرف اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد مشری کا قوام شامل کر دینا ہے بادام اور کھوپرا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد کیا کریں گے کہ اس میں مشری کا قوام شامل کریں گے مشری کا قوام جائے وہ اپنے حساب سے آپ کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو نسخے ہیں اس طرح کے ان کا ذائقہ تھوڑا خراب ہوتا ہے تو ان کو میٹھا کرنے کے لیے مشری ڈالی جاتی ہے آپ اپنے حساب سے اگر میٹھا کم شامل کرنا چاہیں تو کم کر لیں میں ویسے زیادہ حق میں نہیں ہوں کہ آپ زیادہ میٹھا شامل کریں اس میں تو اتنا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے تقریباً سوا کلو کے قریب یہ بہترین ہے اب اس کو کیا کریں گے کہ جو مشری کا پانی ہے اس کو ڈرائی کر لیں گے اور ہمارا نسخہ جو ہے وہ تقریباً تقریباً تیار ہو چکا ہے اور اس کو ڈرائی کرنے کے بعد باقی اجزاء جو ہیں وہ شامل کریں گے جب تک مشری کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو رہا ہے ہم کیا کریں گے کہ تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کے یعنی کہ تقریباً 5-6 ٹیبل سپون فرائنگ پیر میں ڈال کے تھوڑا سا گرم کریں گے اور بھوند کیکر جو ہے یعنی کہ کیکر کی بھوند کو باریک پیس کے پاؤنڈر بنا لیں گے اور اس کو اس میں ڈال کے ہلکا سا بھون لیں گے زیادہ پکانا نہیں ہے چمچہ سالسا چلاتے رہیں گے اور آگ جو ہے وہ نیچے سے لو پر رکھیں یعنی کہ مشری کا جو پانی ہے تقریباً تقریباً ڈرائ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے آخر میں جو گوکرو ہے یعنی کہ خارخسک میں نے اس کو باریک پیس لیا ہے پاورڈر بنا لیا ہے یہ شامل کر کے مکس کریں گے پکانا نہیں ہے صرف ان کو مکس کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی سپائسیز تھے جتنے بھی لونگ دار چینی اور دوسری چیز میں نے آپ کو رکھائی تھی سالسا مصری بغیرہ اور ان سب کو میں نے کٹھا پیس لیا تھا اور وہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے ایک اور چیز جو میں آپ کو دکھانا بھول گیا تھا وہ جو ہم نے گوند کی کر دیسی گھیے میں بھونی تھی وہ بھی ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر دیں گے سپاری پاک جو ہے ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اب ٹائم ہے اس میں زافران اور کستوری شامل کرنے کا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زافران کو پہلے ہم کونڈیڈنڈے میں ڈال کے باریک پیس لیں گے بلکل پاودر بنا کے پھر اس میں تھوڑا سا ارکے گلاب ڈال کے اس کو حل کر کے اچھی طرح پھر اس میں سپاری پاک میں شامل کریں گے اور اسی طریقے سے کستوری جو ہے وہ بھی ارکے گلاب میں شامل کر کے اچھی طرح رگڑ کے تو سپاری پاک میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں گے زافران کو میں نے باریک پیس لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ تھوڑا سائس میں ارکے گلاب شامل کر کے اس کو اچھی طرح حل کر لیں گے اور اس کو ہم سپاری پاک میں ڈال دیں گے زافران کو میں نے ارکے گلاب میں اچھی طرح مکس کر لیا ہے حل کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو سپاری پاک میں ایڈ کریں گے سپاری پاک میں یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بلکل جوش میں نہیں ہونا چاہیے جو ہمارا آمیزہ ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں یعنی کہ نیم گرم حالت میں جب آ جائے تو اس میں زافران اور کستوری شامل کریں گے زافران شامل کرنے کے بعد کیا کریں گے کہ کستوری کو بھی اسی طرح تھوڑا سا رگڑ کے اور ارکے گلاب شامل کر کے اس کو شامل کر دیں گے میں کستوری جو ہے وہ کم ڈال رہا ہوں کیونکہ موسم بہت گرم ہے تو اس حساب سے تھوڑا سا کم شامل کیا ہے اگر آپ سردیوں میں بنا رہے ہوں تو تقریباً دو سے تین گرام بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس میں کستوری بھی ڈال دیں گے اور دونوں چیزوں کو زافران اور کستوری کو اچھی طرح جو سپاری پاک ہے اس میں حل کر دیں گے اور ہمارا سپاری پاک کا نسخہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا زافران اور کستوری کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور ہمارا سپاری پاک کا نسخہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب کیا کرنا ہے کہ اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں اور اس کو ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے فریج میں رکھ لیں ہوگا کیا کہ تقریباً دو تین ہفتے کے بعد میں بھی اس پہ کائی جم سکتی ہے کیونکہ دودھ کا استعمال ہے تو آپ کا وہ نسخہ خراب نہیں ہوگا گبرائے نہیں کائی کو ہٹا کے آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں یہ نسخہ میں نے تقریباً نو بجے شروع کیا تھا اور رات کے اب تقریباً ساڑھے بارہ پونے ایک کا ٹائم ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو خالص نسخیں ہیں اوریجنل نسخیں ہیں وہ کتنی محنت سے اور ٹائم سے بنتے ہیں اس کے علاوہ اس کی پسائی اور کٹائی وغیرہ وہ الگ ہے وہ میں نے الگ سے کی تھی اور ساری اس کی کٹائی میں نے ہاتھوں پہ کی ہے مشین کا استعمال نہیں کیا ہے تو جتنی بھی بہنیں میری فون پر مجھے کہتی ہیں کہ ہم نے سپاری پاک اور اس کا بزار سے لے کے حالیڈی یوز کیا ہے تو ہمیں فائدہ نہیں ہوا ہے تو یہ اصل سپاری پاک ہے اس کو یوز کریں تو انشاءاللہ دیکھیں آپ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک چائے کا چمچ صبح ایک شام آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانے کے تقریباً ڈائی دو گھنٹے بعد کھانا ہے اگر آپ فیل کرتی ہیں کہ خشکی جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے یا آپ کو یہ گرم زیادہ لگ رہا ہے تو کیا کریں کہ ایک ٹائم کر دیں یا اس کی جو مقدار ہے وہ کم کر دیں اور اس کو استعمال کرنے کے دوران دودھ اور دیسی گی کا استعمال زیادہ کریں اگر دیسی گی استعمال نہیں کر سکتی ہیں یا آویلیبل نہیں ہے تو کم از گم جو دودھ ہے اُبلا ہوا ضروری نہیں ہے کہ اس نشکے کو چمچ کھانے کے بعد ہی آپ نے دودھ پینا ہے دن میں ویسے بھی کسی بھی ٹائم دودھ پی سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ دودھ استعمال کریں گی تو خشکی نہیں کرے گا اور آپ کو ٹوٹلی فائدہ دے گا سپاری پاک کا اصلی نسخہ اس کو بنا کے جوز کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور یہ کیا چیز ہے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا میرے لیے ماں بہنیں جتنی بھی اس کو استعمال کریں اور ان کو فائدہ ہو تو میرے دعا ضرور کیجئے گا اللہ دلہ سے دعا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو اور یہ نسخہ جو ہے وہ اگر آپ بقائدگی سے استعمال کرتی رہیں دو تین مہینے تو بانجپن کا جو مسئلہ ہے اس سے وہ بھی حل ہو جاتا ہے لکوریا کے لیے اور ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہے تو بہترین نسخہ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کی جو ریٹن اجزاء ہیں اور نسخہ جو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ